شکران یا ربی شکران حدیت قلبی شکران روار قدر بی شکران شکران دنیا کا حکمرہ تھا اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ خود پیدل ہوتا تھا سواری پہ غلام ہوتا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ درخت کے سائے میں عید لے کر سو جایا کرتا تھا تو کہتا ہوں وہ حکمرہ بھی مگر کہاں تھا وہ عادی دنیا کا حکمرہ تھا وہ حکمرہ بھی مگر کہاں تھا بپرتی موجوں بحق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادواں تھا بڑا مبارک ہے نام اس کا ستاروں جیسا مقام اس کا وہ ایک شاہی صفت و جاہد جو سوے منزل روا دواں تھا اوپر تشورج سے تاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تو مجھ کے بارے نبی سے پوچھو اندھیری شب میں جراغ بن کر جو ساری دنیا میں زوف شاہ تھا ہائے ہائے اس کی ایک میں ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہوں اسی حساب سے آپ کی داد بھی میرے ساتھ چلتی رہے ایک بکنے والا بکتہ ہے عمر دو نمبر تھا یہ آپ کی اب اپنی مرضی ہے اپنی آواز کو اپنے مسلک کو اپنے خوبصورت عقیدتوں یہاں تک رکھتے ہو یا باہر پھیلاتے ہو کہ اب جتنی آپ کی آواز ہوگی اتنا ہی باہر جائے گا ایک بکنے والا بکتہ ہے عمر دو نمبر تھا میں نے کہا کسی جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں آئیے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے عمر کیسا تھا یا رسول اللہ آپ بتائیے عمر کیسا تھا تو آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیا نہ عالی دیا بلند واسرہ جھوم کے کہو سوئے درہ مسکرا کے کہو سوکھا رہا آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیا بولو نا بولو نا مجھے جو بھی دیا عالی حسن دیا عالی جمال دیا عالی کمال دیا عالی اخلاق دیئے عالی اصحاب دیئے بول 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 اصحاب دیئے عالی موجزات دیئے عالی کتاب دی عالی مزاج دیا عالی ازواج دی بیٹیاں دی آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیا عالی اچھا اللہ عالی کیوں کہا اس لیے کہ وَلَسُوْ فَيُوْتِكَ رَبُّكَ فَتْرْزَا میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں اللہ کہتے ہیں میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں عالی 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 اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا اور سنبھالیے گا جملہ میں کہتا ہوں اگر رب کے خزانے میں کوئی اور آنکھ آلہ ہوتی وہ مصطفیٰ کو دیتا یہی عالی تھی جو دے دیں رب کے خزانے میں کوئی اور چیرہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور پلکہ آلہ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور سینہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور موجزات آلہ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب آلہ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور اصحاب آلہ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور صفینہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا کوئی اور کرینہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور شریعت آلہ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا تو پھر قاضی کو کہنے دینا رب کے خزانے میں ختیجہ سے عائشہ سے حفظہ سے محمونہ سے ماریہ سے صفیہ سے سعودہ سے جواریہ سے حبیبہ سے بہتر کوئی اور عورت ہوتی مصطبا اللہ نے اپنے خزانے سے ہر عالی چیز کو چنا محبوب کر دی گرم چاطر اوپر لیوی ہو سبان لہا بڑی مشکل سے نہیں کرتی اور موں بھی پھر لپیٹ رکھا ہو تالبین موابت تو توجہ کرو نا اللہ نے اپنے خزانے سے ہر عالی چیز کو چنا ہائے 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 ایک جملہ آیا ہے اجازت ہو تو اجازت ہے توجہ اللہ نے اپنے خزانے سے ہر عالی چیز چنی محبوب کو دی محبوب کو عالی بنا کے بھیجا جس اللہ کو جس اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا عالی بنایا ہے اتنا عالی بنایا ہے اس ذات اقدس کے متعلق تیری میری یہ بیعث کیا معنی رکھتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا دیا ہے نہیں سمجھ سکے کسی کی یہ بیعث کیا معنی رکھتی ہے کہ اللہ نے محبوب کو کیا کیا دیا ہے میں صرف ایک جملہ بیعث کرتا ہوں کہاں تک گنوں گے کہاں تک گنوں گے کہ کیا کیا دیا ہے آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی کہ اللہ نے محبوب کو کیا کیا دیا ہے مجھے یہ بتاؤ اللہ نے محبوب کو کیا نہیں دیا ہے یوں نہیں بلند آباس سے اللہ نے محبوب کو کیا ہاتھ رکھو کسی عظمت پر ہاتھ رکھو کسی شان پر ہاتھ رکھو کسی بلندی پر ہاتھ رکھو کسی اروج پر ہاتھ رکھو کسی مقام پر کہ اللہ نے یہ نہیں دی بلکہ اللہ نے تو اعلان کرا دیا محبوب اِنَّا آتو اِنَّا کل کو سر محبوب تجھے شان بھی مقام بھی رفت بھی بلندی بھی اروج بھی میراج بھی کثیر عطا کیا اور سنو میں مسلک چھپایا نہیں کرتا سب کچھ دیا اب آپ کی مرضی ہے آپ اسے داد دے کر کتنا نوازتے ہو سب کچھ دیا سب کچھ دیا ایک چیز نہیں دی محبوب کو سب کچھ دیا ایک چیز نہیں دی محبوب کو خدا نہیں بنایا محبوب کو محبوب کو خدا نہیں بنایا رب نہیں بنایا الہ نہیں بنایا اور بڑی توجہ سے سننا الہ بنانا نوٹ کر لینا کل سمجھا جائے گا الہ بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا خدا بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا رب بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا اگر وہ خدا بناتا تو وہ خدا تو بنایا ہوا ہوتا اور جسے بنایا جائے خدا نہیں ہوتا جسے بنایا جائے جسے بنایا جائے الہ نہیں ہوتا جسے بنایا جائے رب نہیں ہوتا جسے بنایا جائے مخلوق ہوتا ہے خالق نہیں جسے بنایا جائے عابد ہوتا ہے مابود نہیں جسے بنایا جائے ساجد ہوتا ہے مسجود نہیں اور جسے بنایا جائے لینے والا ہوتا ہے داتا محبوب کو سب کچھ دیا سوائے خدا خدا نے بنایا رب نے بنایا اعلان اور مقام اتنا دیا مقام اتنا دیا کہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا میں نے دیکھا سامنے جو درخت آتا آقا کو سلام کرتا شیر خدا علی المرتضی فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا میں نے دیکھا سامنے جو پتھر آتا آقا کو سلام کرتا جو مٹی کا ڈھیلہ آتا آقا کو سلام کرتا قاضی کے مریدوں میں کوئی جملہ کہنے جا رہا ہوں خدا رہا زائیانہ کرنا شیر خدا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ سامنے جو پتھر آتا آقا کو سلام کرتا جو درخت آتا آقا کو سلام کرتا جو مٹی کا ڈھیلہ آتا آقا کو سلام کرتا ارے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ پتھر سلام کرے پتھر کا کنکر سلام کرے درخط سلام کرے درخط کا پتہ سلام کرے مٹی سلام کرے مٹی کا ڈھیلہ سلام کرے اگر آج کا کوئی بشر اکر جائے کہے میں سلام کا قائل نہیں وہ تو پتھر سے اٹھر سلام کرے ہون نارا لا حیات النبیدہ جیڑی موکے دی گل ہوئے اگر آج کا کوئی بشر اکر جائے کہ میں سلام کا قائل نہیں وہ تو پتھر سے بھی اسے پتھر کیوں کہتے ہیں پتھر کا کیا قصور ہے پتھر کا کیا قصور ہے پتھر تو قائل ہے آج تک نہیں شورا ہوگا آپ نے یہ جملہ پتھر تو قائل ہے سلام کا درخط کا پتہ سلام کا قائل ہے مٹی کا ڈھیلہ تو سلام کا آقا کا مقام تو یہ ہے آقا کی رفت تو یہ ہے آقا تو امیرِ حرم آقا تو امیرِ حرم اور میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب اردو مشکل تو نہیں ہے آقا تو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا ہی اتا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا کو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی انہوں نے کہا تھا کتھے مہرے علی کتھے تیری سنا گستاز اکھیاں کتھے جا لڑیاں اور میاں محمد بخش کھڑی شریف آلے جنہیں نے سیف الملوک دا کلام لکھیا پنجابی دا کلام لکھیا پنجابی دا شاعر نام سی میاں محمد بخش محمد نام سی وہ کہندہ نے میں محمد ٹھاگلو کو میں محمد چور میں محمد ٹھاگلو کو میں محمد چور جنہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور کون آقا کے جیسا ہو سکتا ہے آقا تُو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو عطا ہی عطا تُو کجا من کجا تُو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تُو سمندر میں پٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر صدرت المنتہا تُو کجا من کجا کوئی گل مشکل تھی نہیں ہوگی سمجھا رہی ہے بلوٹوٹ آنے اچھا میں نے کہا آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے عمر کیسا تھا بات نہیں پہ تھی یاد ہے تو آقا جواب دیتے ہیں رب نے جو بھی دیا جو بھی دیا اس نے بن مانگے دیا آلہ دیا اور عمر کو تو میں نے رو رو کے مانگا ہے عمر کو تو میں نے غلافِ کعبہ پکڑ کے تحجد کے وقت رو رو کے مانگا ہے تو وہ پھر کتنا آلہ ہے بلندواز سے کہو نا وہ کتنا عرفہ ہے وہ کتنا آلہ ہے لوگو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا صحابہ میرے من میں میرے دل میں تین عارضوے ہیں بڑی محبت سے سماعت کرنا میں آج کلام نہیں سنا رہا آپ کو کچھ باتیں سنا رہا ہوں آقا کہتے ہیں میرے من میں میرے دل میں تین عارضوے ہیں پہلی عارضو میری میرا مشن پوری دنیا میں پھیل جائے آقا کہتے ہیں میری دوسری عارضو میری زندگی میرے گھر کی زندگی میری خلوت میرا کھانا میرا پینا میرا اورنا میرا چلنا میرا پھرنا یہ ہر گھر تک پہنچ جائے اور تیسری عارضو آقا کہتے ہیں میں رب کی رہا میں شہید ہو جاؤں تین عارضویں رکھی اور اللہ نے تینوں عارضویں پوری کی بس یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں یہیں پہ ختم ہو جائے گی اللہ نے تینوں عارضویں پوری کی اللہ نے تین عارضووں کے لیے تین طبقوں کا انتخاب کیا پہلی عارضو میرا مشن پھیلے اللہ نے اس کے لیے صحابہ کو چنا دوسری عارضو میرے گھر کی زندگی میرے امت کے ہر گھر تک پہنچے اس کے لیے اللہ نے اہلِ بیت ازواجِ متحرات کو چنا تیسری عارضو میں شہید کر دیا جاؤں اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا اب اجازت ہے تھوڑی سی تفصیل کے لیے پہلی عارضو کے لیے صحابہ کو چنا پہلی عارضو کے لیے صحابہ کو چنا اور یہاں پہ ایک لمحے کے لیے سٹاپ کر کے آپ کو ایک اور بات سنائے دیتا ہوں دو طبقے ایسے ہیں دو جماعتیں ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی محبت سے چنا ہے ایک جماعتِ انبیاء ایک جماعتِ صحابہ آج اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا کوئی کہے میں میند کرتا ہوں ریاضت کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں نبی بن جاؤں تو یہ ناممکن ہے حضرتِ آدم سے سلسلہ چلا پیارے آقا پہ ختم ہو گیا کوئی نیا نبی بن کے نہیں آسکتا اور جماعتِ صحابہ یہ بھی اللہ خود چنتا ہے آج کوئی کہے میں میند کر کے ذکر و اذکار کر کے تحجد پڑھ کے صحابی بن جاؤں تو نہیں ہو سکتا یہ سلسلہ منصبِ نبوت منصبِ صحابیت یہ یہ کس بھی نہیں ان اللہ اسطفہ آدم و نوحن آدم کو چنا نوح کو چنا ابراہیم کو چنا ان کے سر پہ منصبِ نبوت کا تعدہ رکھا اور صحابیت کو بھی اللہ خود چنتے ہیں میرا عقیدہ میرے اکابر سلاف کا عقیدہ آج کروڑوں عبدالقادر جلانی ہوں لاکھوں جنید بغدادی ہوں ہزاروں پہ یزید بستامی ہوں عربوں مجد درخلی ثانی ہوں دنیا کے تمام ولی کتب ابدال خوص اکٹھے ہو جائیں ان کی میرتوں کو اکٹھا کر لو ان کی ریاستوں کو اکٹھا کر لو اکیلا کالے رنگ کا صحابی مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کر اشادو انہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہ کھول کے وہ زہا کے چیرے پہ ڈالتا ہے ساری کائنات کے ولیوں کی عبادت بلال کی اسے ایک نگاہ کا مقابلہ رہے گا توجہ کھینچ کھلانے بڑے گی اللہ نے دو طبقے چنے تو ان دونوں کو دو انام بھی دی ایک نبیوں کو چنے ایک صحابہ کو چنے پھر انہیں دو انام دی ایک کو کہا یہ معصوم ہیں دوسرے کو کہا یہ محفوظ ہیں بلند آواز سے کہا انبیاء کو چنے تو کہا یہ معصوم ہیں اور صحابہ کو چنے تو کہا یہ کیا معنی معصوم جو گناہ کے قریب نہ جائے گناہ اس کے قریب بول دی رہو نا سنی ہوئی ہیں اپنے بات ہیں یہ پہلے سے سنی ہوئی ہیں جو گناہ کے قریب نہ جائے گناہ اس کے قریب نہ آئے معصوم انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں انبیاء قطب کا معصوم صحابہ کو کہا یہ معفوض ہے کیا معنی گناہ کی صلاحیت تو ہے سمجھاتا یوں ایک بچہ جا رہا ہے کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے پتھر اٹھا کے کسی کو دے مارے شرارت کر سکتا ہے اکیلا ہے اس کے من میں آپ کے کوئی اہم ورک پڑے ہو انہیں اٹھا کے پھاڑ سکتا ہے کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے گلی میں سے کسی کی بیل ڈور بجا کے آگے بھاگ جائے شرارت کر سکتا ہے لیکن اگر باپ ساتھ ہو جہاں باپ خود بیٹھے وہاں بچے کو ساتھ بٹھائے جہاں خود جائے وہاں خود ساتھ لے کے چلے کسی پلیٹ میں سے بسکٹ اٹھائے تو بچے کو جتنا میں اٹھا کے دوں گا تو اتنا ہی کھائے گا اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکے گا شرارت کرنا چاہے بھی تو ارے بچہ بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا شرارت سے بچ گیا صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا گناہ سے بچہ باپ کی نگاہ میں آ گیا شرارت سے بچ گیا اور صحابی نبوت کی نگاہ میں آ گیا گناہ سے بچ گیا یہ دونوں طبقوں کو اللہ نے چنا اب جو کسی نبی پہ اتراز کرے وہ نبی پہ اتراز بعد میں ہے پہلے رب پہ اتراز ہے کہ تُو نے کیسا چنا کوئی کسی صحابی پہ اتراز کرے وہ رب پہ صحابی بعد پہ اتراز ہے پہلے اللہ پہ اتراز ہے کہ اللہ تُو نے کیسا چنا اور جو اللہ پہ اتراز کرے وہ مومن کیسے موسیقی